موسیقی 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 اس سے عوضو کرنا جائز ہے نہیں شوربہ ہے بڑا جیس تلاح شوربہ کا اس کے ہر مطاف اس سے 아니 جائز ہے وہ پانی جس کا رن دور مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی سے بدل گیا مرم پانی ہے جائز کا پانی اس کے لیے لیکن اس کے دلے کوئی ایسی پاک چیز گلا یا اس کے رنگ بھی بدل گیا کیا یا اس کی بور بدل گیا یا اس کا ٹیسٹ کے مزہ ہے ہے وہ بھی چینڈ ہو جائے ایسے پانی کے ساتھ پھر کیا ہے وہ بھی کرنا جائز ہے جس کی مل جائے اور پانی کے حوضے گاڑا ہو جائے ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہے یا کوئی جانور گر گیا مر گیا تھوڑا پانی ہے بہلا ہوز نہیں ہے چھوٹا تھوڑا سا پانی ہے اس میں کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اسے بھی پانی سے عوض کرنا جائز ہے نہیں ہے اسی طرح کوئی جانور گر کے مر جائے اس سے بھی پانی ایسے پانی سے عوض کرنا جائز ہے نہیں ہے وہ پانی جس سے عوض یا عوض کیا گیا ہے وہ پانی یعنی جس پانی سے عوض کر لیا اب عوض سے نکلا ہوا پانی عوض کیا اس سے نیچے تب کا ہوا پانی یہ پانی بھی کیا ہوتا ہے اس کی عوض کرنا اور عوض کرنا جائز ہے نہیں ہے کیوں اس کی یہ پانی مستامل ہو جاتا ہے اس اس پانی سے بھی عوض کرنا جائزت نہیں ہے حرام جانوروں کا جھوٹا پانی ہے حرام جانوروں میں کتے نے پی لیا یا بلی نے پی لیا کتے نے پی لیا یا سور نے پی لیا یہ حرام جانور ہے اس کے پینا بھی اس کے ساتھ عوض کرنے کا ہے جائز ہے س�، گرام یا اور کسی ضواء کا کھینچا ہوا پھر جوڑا ہوا پانی جو ہے اس سے بھی کیا جائز ہے سوال جس پانی سے عوض یا غصر کیا گیا اسے کیا کہتا ہے جو پانی غصر کیلئے استعمال ہو گیا غیر اس سے وجہ تony تم جاتے ہیں تو اس پانی کو کیا کہتا ہے حر mauv drone کو پانی ان کی نظر نہیں آتی ہے صاف پانی ان میں سے قتتا ہوں تو اس پانی کو کیا کہا جاتا ہے مائِ مُSTÁMAR استعمال شدہ پانی آئے مستامر استعمال شدہ پانی جو خود پاک ہے اس کے اندر عبری کیلئے پاک نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر وہ تانکت نہیں ہے کہ دوسرے کو پاک کرتے ہیں سوال کن جانوروں کا جھوٹا پانی نہ پاک ہے جواب کتہ خنزیر ڈال پھگے اور شکاری چوپائے کا جھوٹا پانی نہ پاک ہے جو جانوروں سے شکار کیا جاتا ہے تو اس نے بھی کیا ہے اس نے جھوٹا بھی کیا جاتا ہے نہ پاک ہے اسی طرح بھی بھی کا جھوٹا جو ہے اگر اس نے ابھی شوہ کھا کے فریس کہے شوہ کھا کر آئی ہے تو اس کے ساتھ اور جانور یا اور کوئی جانور کھا کر خورا نہ آ جائے اور پانی پی لیں تو اس کا جھوٹا نہ پاک ہو جائے جس آدمی شراب بھی اور خوراں پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا بھی کیا ہے نہ پاک شراب نہ پاک ہے تو اس آدمی نے پی لیا پانی بھی کیا ہو جائے گا نہ پاک ہو جائے گا سوال کن جاروروں کا جھوٹا پانی مقروح ہے جواب بلی برشت کی کہ فوراں چوہ نہ کھایا ہو بلی کا ایسا جھوٹا کہے یہ مقروح ہے اگر کوئی پانی نہیں ہے تو اس کے پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے چھپکی لیے ہے پھرنے والی مرغی مرغیاں جو باعث ہوتی آدار ہیں اس کا جھوٹا بھی کہے مقروح ہے کیونکہ نجاست بھی کھاتی ہے نجاست کھانے والی گائے بھینس جو بھینس ہوتی ہے گائے ہوتی ہے باید گنگی کھاتی ہے تو اس کا جھوٹا بھی کہے مقروح چیل اور تمام جانوروں کا جھوٹا مقروح ہے سوال کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے کس جانوروں کا جھوٹا تو تمام جانوروں کا جھوٹا کہے مقروح ہے اور سوال کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے پاک کچھ کا ہے جواب آدمی ہے اس کا جھوٹا بھی کیا ہے پاک ہے اور غلال جنوروں کا جھوٹا بھی کیا ہے پاک ہے آدمی اگر شراب پی لیا پاک ہے ایسے اس کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے لیکن شراب پی لگا جھوٹا کیا ہو جائے گا نا پاک ہو جائے گا اسی طرح جیسے گائیں اپنی ثبوت اور پاکتا گوڑا انکل کیا ہے جھوٹا پاک سوال کون سا پانی نجازت کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے جواب سوائے دو پانی تمام پانی نجازت کے گرنے سے کیا ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے جندگی گر جاتا ہے جرد گر جاتا ہے یہ کھٹی پانی کے اندر وہ پانی کون سے دو پانی جو ناپاک نہیں ہوتے پانی پاک ہو جواب سوائے دو پانی کے تمام پانی نجازت کے گرنے سے ناپاک ہوتے ہیں پانی نہیں بے رہا ہے سلائنگ باتن جیسا گیتا ہے اب وہ کہے بیتا ہوا پانی وہ پاک ہے سایر کہ جسی نجاست گر جائے کیونکہ آکہ بیت ہی جاتے ہیں فکتر ہو جاتے ہیں پتھروں کے درمیان جیسا جاتے ہیں اسی طرح دریاء کا پانی بیتا ہوا پانی وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اس میں کوئی چیز گر جائے نجاست کو ہونا بات اس سے نہیں ہے اسی طرح کی بڑا تالا ہے بڑے ہوت کا پانی ہے پونڈ ہے بڑا ایک ہونے پر آتے ہیں جو دوسرے ہوتا نہیں ہے ایسا بڑا تالا ہے ہوت ہے تو اس کے اندر کوئی گر جائے تو وہ بھی نہ پاس پانی نہیں ہوتا ہے سوال پھیرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مکڑا ہے کہتے ہیں تالا ہوت پونڈ کے دیں اس کی مقدار کیا ہے کچھ مقدار ہوتا ہے جو آپ کو چھرہ ہوا پانی نمبری گرز ہوتا ہے سے ساڑھے پانچ گز لمبا ہے کتنا ساڑھے پانچ گز لمبا ہے پاہے پین ہاں یار جو ہے تو اس کی سینل ہوتا ہے اور ساڑھے پانچ گز چھوڑا ہے یعنی پاہے پین ہاں یار جو ہے اس کی مِب defeated مدنی چاہیے کریں اتنا ہوتud جو ہوت یا تالا کی اتنا بڑا ہو وہ بڑا ہوت سناس پنجل جائے سوال نجاست گرنے کے سوا اور کسی سے تھوڑا پانی ناپاس ہو جائے اور نجاست کے علاوہ اور کونسی چیز گر جائے جس سے وہ پانی کیا جاتا ہے ناپاس ہو جاتا ہے جواب اگر پانی میں تو یہ ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بیتا ہوا خون ہوتا ہے بیتا ہوا خون ہے تو پانی کیا جائے گا ناپاس ہو جائے گا تو کونسی جانور ہے جس میں بیتا ہوا خون ہے جیسے چڑیہ ہے چڑیہ میں خون بیتا ہے تو وہ گر جائے اور مر جائے تو پھر کیا ہو جائے گا پانی نہ پاک ہو جائے اسی طرح مرغی ہے مرغی میں بہتر ہوا خون وہ گر جائے مر جائے تو اس سے بھی کیا ہو جائے پانی نہ پاک ہو جائے کبوتر بلی چوہ یہ ساری چینے پانی میں اگر گر جاتی ہیں اور مر جائیں تو اس سے کیا ہو جائے گا پانی نہ پاک ہو جائے سوال بڑے تعلان یہ ہوس کا پانی کب نہ پاک ہو جائے جواب اس میں نجاست کا مزاج یا رنگ یا بود آئے یعنی نجاست گوبر گر جاتا ہے اب گوبر سے پانی کی رنگت بدل جائے اس کا زائر کا تیس بدل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر اس کا رنگی چیزیں بدل جاتی ہیں بوہ آ جاتی ہے پانی سے بوہت اسمیل آتی ہے تو پھر پانی کیا جائے گا تب اس کو ناپاس مندل جائے اگر اس میں اس میں سے کوئی ایک چیز بھی زائر نہیں ہوتی ہے پانی اگر جنہیں جاتا گر جائے تو پانی ناپاس نہیں ہوتا سوال کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاس نہیں ہوتا کون سے سے جانور ہیں جو پانی میں گر کر مر جائیں اور پانی ناپاس نہیں ہوتا ہے جواب جو جانور کی پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے بچری ہے جو بھی جانور پانی میں رہتا ہے پلتا ہے تو اس کے گرنے سے اس کے مر جانے سے پانی ناپاد نہیں ہوتا ہے پانی ناپاد نہیں ہوتا ہے جیسے مچری ہے پانی ہے مچری ہے جس میں مر گئی ہوتا ہے تو وہ پانی نام کاس نہیں ہوتا استعمال ہوتا ہے اسی طرح لیشس ہمیں فروض فش و فروض اور پانی کے لئے مر جانے سے پانی مر جانے سے accelerated اور م matrices نہیں ہوتا ہے جس میں مثلہ لیشس algún بل کما نہیں ہوتا ہے فغیر فون کے بھی جانور تو انہوں جانور جس میں بیتا ہوا خون نہ ہو جیسے مکھی ہے مکھی میں فون بیتا اسی طرح مچھر ہے بیڑھ ہے ان کے مرنے سے پانی نہ پاک نہیں پانی میں بچن مر گیا تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جائز ہے پانی نہ پاک رب العالیٰ نام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سب کو صحیح معنی شریعت اسلام کو سمجھ دیں اور اس کے مطابق ہمیں ممتنی بھکا روز ممتنی بہترین و چیہے اللہน کی ساتھ ممتنی بہترین و سابقی بہترین و سابقی بے صدقہ حسنا ممتنی اچھتی رب العلے رب العلے رب العلے یا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم